اکیم انتری بھگیل نے اپنے نواس کار علیہ میں میجر دھیان چند کی جوہنتی پر ان کے چھائے چھتر پر ماللہ پر کر کے ان کے نامن کیا اکیم انتری بھگیل نے راستری کھیل دیبس کے افسر پر پدکشواسیوں کے لاریوں اور کھیل پریمیوں کو بدھائی اور شب کامناہ دی بھگیل نے ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کے یوگدان کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاکی کے جادوگر کہہ جانے والے میجر دھیانچند نے اپنے کھیل سے دیش سہیت پورے بھارت واسیوں کا سیر گرب سے موچھا کیا ان کے سمان اور یاد میں ہر سال ہم دھیانچند جی کے جام دیوست کو کھیل دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اس تاریے کھیل پرتباؤں کو پہچاننے نکھارنے اور اچھیت منچ دینے کے لیے چتیس گڑیا اولمپک کی شروعات کی گئی ہے سبسر پر دیو منتری کباسی لکمہ ویتھائیک رویقش چندر جین اور قریدہ دکش میتھلیش سوڑاک وائیپور نگر نگم کے سبھاپتی پرمود دو بے سہیت آنے لوگوبستر تھے چتیس گڑ میں مہادیو سٹھا ایپ کو لے کر سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پکش اور بپکش شیخ دوسری کاملے سامنے ہیں حملہ بر ہیں سومبار کو مکھی منتری بوپیش پکلنے سٹھا مہادیو ایپ پر بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ چتیس گڑ میں آن لائن سٹھا ایپ کا کوئی آفیس نہیں ہے اس معاملے میں چتیس گڑ میں کاروائی کی جا رہی ہے لگاتار اور اب تک بہتر معاملے داشت ہو چکے ہیں اس معاملے میں راجی سرکار کی اور سے کافی کاروائی کی گئی ہے جتنی کاروائی چتیس گڑ میں ہوئی یہ اتنی دیش میں کہیں نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں چار سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک بار پھر مکھی منتری بوپیش پکل ویلاسپور دورے پر جاتے ہوئے مہادیو ایپ کو لے کر کہا کہ ہم نے چتیس گڑ میں کاروائی کی اور یہ لوگ آ کر ہم لوگوں کو ہی بدنام کر رہی ہیں جو مہادیو ایپ کی بات ہے مہادیو ایپ چتیس گڑ میں ہم نے کاروائی کی یہ لوگ آ کر ہم لوگوں کو بدنام کرنے کوشش کر رہا ہے جبکہ چتیس گڑ کے پولیس نے میں کل بھی پورا بتا دیا آنکھڑے سیند بتایا کتنے کاروائی کتنے ایف آئی ایر ہوئے کتنے گیرپتاری ہوئے کتنے سامان جبتی ہوئے کتنے آسی جبت کی گئے کتنے ہاتے ہوگا فریز کیا گیا ہے وہ سب میں نے کل بتا دیا بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی اور کندر سرکار بتایا کیونکہ مہادیو ایپ کو بند بھارت سرکار کر سکتی راج سرکار نہیں کر سکتی یہ بند کریں گے نہیں کریں گے اور نہیں کر رہے ہیں تو اس کی حصیداری کیا ہے